ہم سے جانیں گے کیا لکھا ہے تیسرے باپ پہلا پترز تیسرا باپ پہلی آئیس سے آگے لکھا ہے آئے بیویوں تم بھی اپنے اپنے شہروں کے تابع رہو کیا لفظ ہے تابع لفظ پر گوھر رکھنا ہے بس تابع میں اس کو پکڑ لیں آپ تابع لفظ کو پکڑ لیں بس آج اپنے اپنے شہروں کے شہر کے تابع رہو اس لیے کہ بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے تھے بڑے سارے شہر ہیں جو کلام کو نہیں مانتے تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے کیا لکھا ہے سب بولیں بغیر کلام کی اس کا مطلب ہے اگر ایک بہن کا چال چلن چال چلن میں کو جو اس کا رویہ ہے گھر کے اندر لائکہ بڑی بڑا پاک پاکیزہ پاک اس کا چال چلن ہے یعنی گھر میں وہ کلام ام کدس کے مطابق زندگی بسر پرپی ہے اس کے شہر کو آپ کلام سنائے یا نہ سنائے اس کا مطلب ہے کہ ایک بہن ایک بیوی ایک اولت ایک ماں جو ہے ریٹ کی ہٹی کی طرح اپنے خاندان کو سنوار سکتی ہے آمین کلام کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کلام کی بات ہے تو لکھا ہے کہ اس کو بغیر کلام کے اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف میکنٹ کی طرح کہہ جیسے میکنٹ کھانیتا ہے نا گریویٹیشن فورس اس کے پاس ہے کہ وہ اس کو خدا کے کلام کی طرف مائل کر کے وہ خدا کے گھر میں اس کو لے جائے گی میں لاسلے میں ایک بات کہی تھی کہ خاندان کی چابی بہنوں کے پاس ہوتی ہے ایون مرد کی چابی بہنوں کے پاس ہوتی ہے وہ چاہے تو خدا گھر میں لے جا سکتی ہے اس لیے کلام کہہ رہا ہے کہ اس کے چال چلن کے وسیلہ سے وہ خدا کی طرف کھٹ جائیں گے اور آگے لکھا ہے اور تمہارا سنگھار ظہری نہ ہو یعنی سرگوندنا اور سونے کے زیور اور ترہ ترہ کے کپڑے پہننا بلکہ جو تھی آئیت تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم رولکس کا پھل ہے اور مزاج کی غربت کی غیر فانی اسائے سے آراستہ رہے کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے تھوڑی قدر نہیں ہے بڑی قدر ہے خدا آپ کو ریکنائز کر رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے آپ کو آپ کے چال چلن کو آپ کی پاکیزگی کو آپ کے خوف کو جو خدا کی طرف سے آپ کو ملا ہے خدا دیکھ رہا ہے اور یہ خدا کے نزدیک بڑی بات ہے اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سمارتی اور اپنے اپنے شہر کے شہر کے شہر کے کلام میں لکھا ہوا ہے شہر کے تابع رہتی تھی چنانچہ سارا ابراہان کے حکم میں رہتی اور اسے اور لکھا ہے اور تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراؤے میں ڈراؤے سے نہ ڈراؤ تو کیا ہوگی سارا کی دیکھتے موڑی ہم لوگ کہتے ہیں بات امراہان کا بیٹے ہیں یہاں بھی جب کلام کہہ رہا ہے کہ جو عورتیں ڈرتی ہیں جو بہنیں ڈرتی ہیں خدا سے ڈرتی ہیں انسان سے نہیں خدا سے ڈرتی ہیں خدا کا احترام کرتی ہیں کلام کہہ کلام کرتی ہیں وہ سارا کی دیکھتے مان جائے گی آمین سو آج ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ تابع فرمانی کیا ہے یہ بیسکلی ایک رویہ ہے یہ ایک ایٹیچون ہے یہ ایک کردار ہے یہ ایک چیز آپ کہنے جیسے اتنا ہم پڑھتے ہیں ورک پڑھتے ہیں ناؤن پڑھتے ہیں یہ ایک چیز ہے یہ ایک ناؤن کی طرح ہے ایک پرسنلٹی کی طرح ہے تابع فرمانی کرنا ایک پرسنلٹی ہے اور جس شخص کے اندر یہ پرسنلٹی کریئٹ ہو جاتی ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ زندہ کسیہ ہے like a church living church ہے اور اگر کسی شخص کے اندر تابع فرمانی نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے کسی بھی کام کا نہیں ہے سو اس کے لیے ہمیں اس بات کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے اور یہ تابع فرمانی جو ہے اس کے پیچھے اگاپِ love جو ہے اللہی محبت چھپی ہوتی ہے بغیر محبت کے ہم کسی کی بھی تابع فرمانی کاری نہیں سکتے جہاں تابع فرمانی ہے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے خدا مند کی محبت چھپی ہوئی ہے وہ محبت جو کتاب مقدس کے مطابق ہے کلام کے مطابق محبت ہے وہ چھپی ہوئی ہے اور جہاں پر محبت ہے پہلا کلام کے تیرے بات لکھا ہے محبت ساب کچھ سب بولیں محبت ساب کچھ سیہ لیتی ہے سب کچھ برداشت کرتی ہے سب کی لوگوں کی امید ہے اور یہ محبت کبھی بھی ہے اس لیے تابع فرمانی جو ہے یہ ایک بڑی خوبصول بات ہے اب ذرا پروب میں آجئے پروب پیل فور میں آئیں امثال بارویں باپ کی چوتھیت میں کیا لکھا ہے پڑھیں پلیز امثال بارہ باپ کی چوتھی لکھا ہے نیک عورت نیک عورت اپنے شوہر کی لیے تیاش ہے لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بسیر کی کی مانت ہے اور اس کو انگلیس پہ لیتے ہیں روٹل لکھا ہے لیکن روٹل لکھا ہے جیسے ایک انڈا جو ہے خراب ہوتا ہے یا ٹوماتل جب خراب ہو جائے آلو خراب ہو جائے کیا ہوتا ہے سمیلہ سمیلہ یہ نا تو نیک عورت جو ہے اپنے شوہر کیلئے کیا ہے کرون لائکہ کرون لائکہ کرون اگر ایک ایک جلال والی جلال سے بری ہوئی عورت یا کمال پاکیز کی سے بری ہوئی عورت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ مل کے خواہ وہ خدمت کرتی ہے خواہ وہ گھر کو سماعتی ہے خواہ وہ کسی کے سماع میں اپنے شوہر کے ساتھ مل رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ پر تاج رکھ رہی ہے تو اگر وہ کہے کہ کوئی اتکی کرنڈے ہیں کوئی تو اتکی ہے تو پھر کہ ہوگا پھر وہ بوسیدگی روٹن ایگ کی طرح وہ سمیل والے ایگ کی طرح وہ خاندن ہوتا ہے جہاں سے چوبیس گھنٹے دھوان نکلتا ہے وہ بھی لڑائی کا روکس کا نہیں وہ بھی لڑائی کا دھوان نکل آتا ہے اور اس گھر میں برکت آ نہیں سکتی کیونکہ تابع فرمانی کا فقدان ہے خدا کے کلام کی بھی آپس کی بھی لیک آف او بیڈیس گہاں پر ہوگی وہاں پر پھر ماہ گرد اور دھوان نکلے گا اور پھر وہ گھر جو ہے اس طرح ریت پر بھنا رہے گا جس پہ ہمائیں آتی ہیں می آتا ہے اور وہ گھر کیا ہوتا ہے گھر جاتا ہے اور جو گھر چٹان پر ہوتا ہے وہاں پہ کلیسیاں بنتی ہے اور پھر کلیسیاں بنتی ہیں اور کلیسیاں بنتی جاتی ہیں ملٹیپلیکیشن ہوتی جاتی ہے اور خدا وقت اپنے جلال کو ان پر کسر سے نازل کرتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ تابع فرمانی پروٹیکشن بھی ہے تابع فرمانی دیفینڈ بھی ہے تابع فرمانی جو ہے وہ کپل کی بیوٹی ہے خوبصورتی ہے کپل کی بیوٹی بکس ہے کپل کی بیوٹی بارلر ہے جہاں پر تابع فرمانی ہے وہاں پر روحانی طور پر خاندانی طور پر خوبصورتی ان کے چہنوں سے نظر باتی ہے اور جہاں پر پڑھ پڑھ ہو گھڑائی ہو جگڑے ہو بے شک گھر کتنا زیادہ بڑا ہو جگڑالو بیوی کے ساتھ رہنا اس سے بہتر ہے کہ بندہ کونے میں لگا رہے لیکن آپ صرف یہاں پر خوشنا لوگوں جگڑالو مرد کے ساتھ رہنے کے بھی یہی سیم بات ہے جو بھی جگڑا کرتا ہے گھر بھی ہاں وہ مرد ہے ہاں وہ عورت ہے اس سے بہتر رہنے بندہ کلہ لگے خوشتے رہے گنا اس لیے تابع فرمانی کا مطلب کیا ہے پروٹیکشن ڈیوٹی ڈیوٹی ہے خوبصورتی ہے ڈیفینڈ ہے خدا کا جلال ہے اور خدا اپنے لوگوں کے بیچ میں اتر آتا ہے گھر کلام میں کہہ رکھا ہے میتھیو ایٹین ایٹ نائنٹ نائنٹیز بڑیون میں کہہ رکھا ہے کہ جہاں دو لوگ دو یا تین یعنی میہ بیوی اور ایک بچہ تیرے بار جانگے رہے ہیں متفق ہو جائیں گے وہاں پر خداون آ جاتے ہیں اور جہاں پر متفق نہیں ہوتے وہاں پر خدا کبھی بھی نہیں آتا ہمارا خدا یونٹی کا خدا ہے آگے تک بتاؤں گا ہمارا خدا یونٹی کا خدا ہے اور اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے اب یہ تابع فرمانی کلام مقدس میں ایک فامیلہ ہے اس کو پہلے ہم دیکھتی ہیں گلتیوں تین بات نکالیں گلتیوں 3 27-28 پڑھیں پریس گلتیوں کا خدا اس کا تیسرا بات ستائیس اٹھائیس آیت ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اس تابع فرمانی کو جب ہم اپنی زندگی میں کار لیں گے پھر آگے ہماری فیملی جو ہے وہ تعمیر ہوتی جائے گی تم جتنوں نے کہ لیکھیں نا کوئی مرد نا کوئی عورت سب کیا ہیں مسیح یسو میں ایک ہیں مسیح یسو میں کوئی فخر والی بات پھر نہیں ہونی چاہیے کلام لکھا ہے جان بان ٹویل میں جتنوں نے خدا ہم یسو مسیح کو قبول کر لیا اسمانی باپ کے فرزاند لکھا ہے وہاں پہ فرزاند فرزاند کا مطلب ہے ہم اکثر بیٹیوں کو بیٹا بول دیتے ہیں بیٹا کیسے ہو بیٹے کو بہت بول دیتے ہیں کب بیٹے کو کبھی بہت بیٹی کیا حال ہے بھائی بہت بھی بیٹی کیا حال ہے بیٹا کیسے ہو تو اس کا مطلب ہے آسمانی آسمانی فرزاند لکھا سے دونوں کیا بیٹا آسمانی باپ کے بیٹے ہیں اور کلام کہہ رہا ہے کہ جو خداوند یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں نہ کوئی مرد نہ کوئی دونوں کیا ہے وہ دونوں کی حسیت کیا ہے سیم ہے دونوں کی حسیت سیم ہے پر دب آسمان پر جائیں گے دونوں فرشتوں کی معلوم ہوں گے وہاں پہ کوئی عورت مرد کا کوئی کیس نہیں ہے نہ کچھ آر پر حولوں کا کیس ہے وہاں پر کیا ہے جلال کی حالت میں ہم رہیں گے اس لئے ہمارے زندگی میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں فرسٹ عویدہ خدا کے کلام کو ہم سمجھیں اور خداوند یسو مسیح کو جب ہم پہن لیں گے تو پھر خداوند ہمارے زندگی میں بڑے بڑے انوکھیں اور گہرے کام کریں گے اور پھر پہلا کرنچیوں ساتھویں باپ میں لازم بھی بتایا تھا اس کی تیسری آیت پڑھیں اور ساتھویں آیت پڑھیں وہاں پہ لکھا ہے کہ دونوں کا فرض بنتا ہے آپس میں تابع فرمانی کریں دونوں کا فرض بنتا ہے مرد کا بھی اور عورت کا بھی اور پھر ساتھویں آیت میں جو بڑی خوبصور بات لکھی ہوئی ہے اس کو ذرا ہم پڑھتے ہیں ساتھویں باپ کی گیارویں آیت کو ہم پڑھیں گے یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر اور اگر جناف ہو تو یا بے نکار لگے یا اپنے شوہر سے پھر ملاب کر دے میں شوہر بیوی کو چھوڑے ٹھیک ہے بات سمجھ آگی میں لاسٹر بات آپ سے بات کرتی قنام مقدس کے مطابق تابع فرمانی کا مدد یہ ہے کہ جب کوئی مرد نکار کے ٹائم پار اپنی بیوی کے ساتھ اس کو اپنا جیمن ساتھی تسلیم کرتا ہے تو چھوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے صرف جب وہ موت کسی کی آنپی ہے صرف وہ چھوڑنے کا اب یہ ہی کسی نے کرنا کس زبرسز کو مارک دینا ہے ہاں کہیں ایسا بھی کرتے ہیں تیرے ایکسٹریز میں ہے ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہ پہلے کو مارک دوسری کو اور یہ ایک ایک سٹریم گناہ ہے ایک سٹریم گناہ یہ تابع فرمانی نہیں ہے تابع فرمانی نہیں ہے یہ خدا کے کلام کی خدا کے کلام کی حکم از دوری ہے خدا کے کلام کی کوئی ڈنائے کرنا ہے خدا کے کلام کی اب کچھ بھی ایسا نفذ استعمال کر سکتے ہیں اس لیے ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی بیوی اور اپنے اپنے شہر کے ساتھ منا رہے ہیں چھوڑنے والا کام ہم پائبل مقدس کا فارگولہ نہیں ہیں اس بات کو ہم ذہن میں اس بات کو ہم ڈی فالٹ کر لیں اور پھر پانچے بات پھر ہم نے لاس ٹائم سیکھا تھا اس کو نکالیں پھر دوبارہ فرزہ آگے بڑھتے ہیں پانچے بات پھر ہم نے اس بات کو اکیس آیت سے پچیس آیت میں ہم نے سیکھا تھا کہ جلال والی قلیسیہ بنا کر خدا کے حضور اس کو پیش کریں تو ایک بیوی جو ہے ایک عورت جو ہے ایک بہن جو ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھے اپنے من میں یہ بات کھرا لے کہ آئی ویل پروڈیوس آ چرچ میں نے ایک چرچ کو پروڈیوس کرنا ہے جو بیٹا بیٹی بیٹے بیٹیاں میرے پاس آئیں گے اس کو میں نے بنانا ہے چرچ کیا بنانا ہے چرچ کیا بنانا ہے چرچ چرچ بنانا ہے اور آج میں عورت کے بارے میں کھوٹیسی سٹیڈی دانا رہا تھا اس کی ساس نومی ہے اور عورت کہتی کیا ہے اس کو میں تجھے نہ چھوڑوں گی میں تجھے نہ چھوڑوں گی موت کے علاوہ میں تجھے نہ چھوڑوں گی جہاں تو جائے گی جہاں تو رہے گی تیرے لوگ میرے لوگ تیرا خدا میرا خدا کسی حال میں بھی میں تجھے نہ چھوڑوں گی چھوڑوں گی اب یہ لفظ تو اس کو اپنے شہر کو کہنے چاہیے گے اگر اصولی طور پر دیکھیں تو یہ اقرار جو ہے ایک عورت اپنے شہر سے کرتی ہے اور ایک شہر اپنی عورت سے کرتا ہے اس بیوی سے کرتا ہے جس کے ساتھوں لکا کے باہت قدر میں کرتا ہے لیکن رود کا اظہار اس کی تابع فرمانی میں کہا تو کمال کتاب فرمانی ایسی تابع فرمانی میں نے آج کے دور میں کسی دور میں بھی میں نے نہیں دیکھی کہ کوئی اتنے بڑے دعوے کرے اور اس دعوے پر وہ عمل کرے اور اس دعوے پر وہ قائم رہے اور اس کی کتابہ پوری پڑھے آگے جب لکھا ہے کہ جو کچھ اس کی ساتھ اس کو گائیڈ کرتی تھی وہ سیم تو سیم لفظ با لفظ اس پر تابع فرمانی کرتی تھی اور اگر ہم ایک اس کو ایک کوزے میں اس کو بند کرینا تو روت ایزہ چرچ روت ایزہ وہ چرچ کی طرح میں مہنگی کر رہی ہے جب اس کی شادی بہت سے ہوتی ہے تو پھر بھی وہ چرچ کی طرح بات کرتی ہے اور آخری آج جب وہ پڑھتی ہیں تو روت کا ایزہ نامہ خدا انجس و مسئل سے ملتا ہے اس لیے اس کے اندر تابع فرمانی اوٹ اوٹ کر بھری ہوئی ہے تو جو شخص تابع فرمان ہے وہ کلیسی آئے اور جو شخص تابع فرمان نہیں ہے وہ ایزہ جیسے کہتے ہیں امام مسئلی کہتے ہیں منامنا قیدہ قیدہ لائکہ سلیک لائکہ سلیک لوگ گھومتے رہتی ہیں اور جب لوگ گھومتے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں کوئی بھرکت نہیں آسکتی اب تابع فرمانی کرنی کیسے دو لفظ میں آپ سے بات کروں گا ایک لفظ اس کے لئے ہائپا ہائپا ٹوٹوں اس کا مطلب ہے کہ رضا مندی سے دوسرے کو اوپی کرنا کمپنشن نہیں مجبوری نہیں کہ ہم نے اینا میرا بیاہ ہو گیا کہ جنیتی میں ہے میں اینا برداشت کرنا ہی کرنا ہی نہ ٹائیس ہے دل سے رضا مندی سے اپنی خوشی سے اس شخص کو اس شخص کو قبول کرنا کیسے؟ رضا مندی سے اور ایک اور لفظ ہے وہ ہے نو داب نو داب اس قامت میں بھی ہے خوشی سے دل سے اپنے جیون ساتھی کو قبول کرنا میں بہت ساری فیملیز کو جب وزٹ کرتا ہوں تو لوگ پتہ کے بہت دیکھیں فون کے وقاس میرے واسق پہنے ہیں انہوں نے مجبوری برداشت کرنا ہے کیوں؟ کلام چلی گئے ہیں اس کو جھونا نا؟ تو کلام تو یہ نہیں کہتا ہے رضا مندی سے لائکہ گروت خوشی کے ساتھ اس کی عزت کرنا پہلی بات کس سے؟ رضا مندی سے دوسری بات ہپا کو اچ او پی اے سی او ڈبلیو اس کا مطلب ہے خوشی کے ساتھ اس کی سننا ہے کیا؟ خوشی کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس کی سننا ہے مجبوری نہیں پہلے رضا مندی سے ہے دوسری بات کیا ہے خوشی سے اس کی سننا ہے اگر ایک بہن ایک بیوی ایک ماں ایک عورت کی زندگی میں وہ یہ سمجھ رہے کہ میرا شوہر میرے لیے تاج ہے جو ہم نے امسال بارہ چار میں پڑا ہے لیک عورت کا تاج اسنا شوہر ہے تو اگر وہ ندامت لانے والی ہے اس کی ہڈیوں کے لیے بس وہ سید کی ہے اور جن کی ہڈیاں کمزور بولتی ہیں وہ سمجھ ہیں کہ کیسے چلے گی کیسے بھاگے گے حضر بچہ فاردابل گر جاتا ہے اور پھر وہ کیسے آگے بھڑے گی وہ کیسے آگے بھڑ سکتی ہے ہڈیوں کی اس میں جان نہیں ہے وہ سید کی ہڈیوں میں ہے فاردابل ایوان صاحب گر جاتے ہیں تو شعبہ اس کو پکڑ سکتی ہے نہیں پکڑ سکتی ہے اس لیے نیک عورت بن کر تعلیف فرمان ہو کر خدا کے حضور میں ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ ہم کیا کریں قبول کریں گے تو پھر برکت تمہاری آئے گی اور اس کا ایک اور مطلب ہے تابع فرمانی لائک اپ رائسٹ خداون یسو مسیح کی طرح ہم ایک دوسرے کی تابع فرمانی کریں کیسے؟ خداون یسو مسیح کی طرح میں اس کے لئے چند حوالات لکھے ہیں میں آپ تک وہ بات پنچانا چاہتا ہوں آپ قدائش پہلا باپ بار بار پڑے قدائش کی کتاب کا پہلا باپ بار بار آپ پڑے پہلا باپ دوسری عطب نے کہا ہے خدا کا روح پاری کی سطح پر جمجھ کرتا تھا خدا نے کہا وہ سب چیزیں وجود میں فرح شروع ہو گئی اور جہاں نے کہا ہے خدا نے کہا جان مرمن میں کہہ رکھا ہے اقدام اقلام تھا اقلام کون ہے؟ اقلام خداون یسو مسیح ہے خداون یسو مسیح نے کہا اور چیزیں وہاں ماردہ وجود میں ہونا شروع ہو جائیں اور وہاں پہ اس کو اگر ہم ڈیپ سٹڈیوز کی کریں تو وہاں پر خدا باپ ہے روحلپوس ہے خداون یسو مسیح ہے اور یہ تینوں آپس میں ایک دوسری کی گہری تابع فرمانی کر رہے ہیں اپنے چیزیں وجود میں آتی ہیں اسی طور پر ایک خاندان میں اگر میاں بیوی تابع فرمانی نہیں کرتے چیزیں وجود میں نہیں آتی ہیں چیزیں وجود پر نہیں آتی ہیں چیزیں بابرکپ نہیں ہوتی ہیں چیزیں ڈیویلک نہیں ہوتی ہیں اوٹ کام نہیں آتا کوئی برطب کی بات نہیں آتی گھر تو نظر آتا ہے لیکن وہ گھر گھر ہوتا ہے وہ صرف چھت ہوتی ہے اور اس گھر کے اندر ساٹھ سال ستر سال اسی سال لوگ بستے ہیں لوگ کہتے کیا ہیں تیری میری بانڈی نہیں ہے ایک بشپ صاحب ہے بہت پہلے وہ جس کا بنا در آ اس کی بیٹیوں کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں بیوی کو تلا دیں اس میں ہاں جی بھائی اچھی بات ہے بچوں بیٹیوں کے بچے بھی آگے ہیں پوتے پوتے نواسے نواسی اس کے آگے جننشن آگی ہے تیری میری بانڈ دی وہ تو بانڈا پوتے پہلے ہو کہ پہلے تو پہلے سر سر کی کھاڑا رہے ہیں تو یہ بھی نہیں مینیج کر سکا اپنی دیل سلائی سلائی نہیں کر سکا مینیج نہیں کر سکا اس لیے میری بہنڈ بھائیوں خداون یسو مسیح کی طرح جیسے خداون یسو مسیح کی طرح جیسے خداون یسو مسیح اسمانی باپ کی تعبی فرمانی کی ایک بیوی لائک اچرچ لائک اکلیسیا اس کو اپنے شوہر کے ساتھ ملے رہنا ہے جیسے لائچillah میں نے شوہر کی بات کی تھی ملے رہنا ہے جنائٹ رہنا ہے اس سے کبھی جدہ نہیں ہونا اب اس کے لیے ایک لفظ میں نے سیکھا ہے معارفہ لفظ بٱ معارفہ M A R F Y اس کا مطلب ہے کہ جیسے خدا کا جلال خدا یسو مسیح پر اور خدا کا پاک روح کلیسیا پر ٹھیلا رہتا ہے اور کلیسیا اس پاک روح کے ساتھ بلکہ انجائے کرتی ہے روح میں انجائے کرتی ہے روح کو اس کی تحریک پر کام کرتی ہے روح کو اس کے پھر نظر آتی ہیں روح کو اس کی نیتے نظر آتی ہیں ایسا خدا کا جلال اس کلیسیا پر اس درہن پر اس بیوی پر اس بیٹی پر اس دہن پر جاری رہنا چاہیے جب ایسی صورتحال میں ہم آتے ہیں تو پھر کلیسیاں وجود میں آتی ہیں کلیسیاں تعمیر ہوتی ہیں نصر دار نصر برکت آگے ٹرانسر ہوتی ہے برکت رکتی نہیں ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہے انسان کی طرف سے نہیں ہے مطین کی انچیل کے سترہ باب کی دوسری آتی جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پار ایک بڑی خوبصورت پڑھے پیز اس کو مطین کی انچیل اس کا سترہ باب دوسری آتی پڑھے پیز اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ صورتح کی معنی چندہ اور اس کی پوشاہ نور کی معنی سفید ہو گئی اور دیکھو اور دیکھو موسا اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیئے جو کیا ہے پترس نے یسو سے کہا اے خداون ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے مرضی ہو تو میں یہاں تین بیرے بناوں ایک تیرے لیے ایک موسا کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے یہاں پر سیکھنے کی بات پر لے کیا ہے پترس نے اس جلال کو دیکھا پترس نے اس جلال کو دیکھا پھر جیسے وہ چلا اٹھتا نا جس بات ہی آدمی ہے چلا اٹھا اس نے خداون یہاں رہنا اچھا ہے دیکھا کیا ہے خدا کا جلال اور اس جلال کو دیکھتے سار اس نے خداون کو سجیشن دے دی کہ خداون یہاں رہتی ہیں تین بیرے بناتے ہیں ہم یہاں ہی اچھے ہیں میرے بہت بھائیوں ایسا جلال ایک عورت کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کھلی آنکھوں سے خداون کو دیکھنا شروع ہو جائے جلال والی کلیسیہ کون تھی جلال والی کلیسیہ اور پھر آگے تابر فرنگ کے بات ہم کرتی ہیں جب ہم یوہنا کی انجل کے اٹھار میں باپ چوتھی چوتھیہ سے آگے پڑتی ہیں تو یہاں پر جب خداون یسو مسیح کو پکڑوانے کے لیے آئے تو پھر کیا ہوا اس بات کو ذرا سمجھتی خداون یسو مسیح نے کہ شاگردوں نے تلواروں کی بات کی اور خداون یسو مسیح نے کہا کہ اس تلوار کو میان میں رکھو چوتھیہ اس پڑتا ہوں یسو نے ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہا تم کسے ڈھونڈتے ہو اور اس واقعہ سے آپ واقف ہیں مرتی چھبیس بات میں میں لکھا ہے کہ خداون یسو مسیح نے اسمانی بات سے کہا اگر یہ پیالہ تل جائے تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی تلی مرضی ہے پھر بھی تلی مرضی ہے ہائیڈ آف اوبیڈینس ہے ہائیڈ آف اوبیڈینس ہے اور یہاں پر خداون یسو مسیح نے کسے ڈھونڈتے ہو خود اپنے آپ کو اس موت کے لیے خود اپنے آپ کو پکڑوانے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اس کے پیچھے یہ نہیں کہ خداون کو کوئی بڑی خوش ہی نہیں اس کے پیچھے بھی یہ تھا آسمانی باپ کی مرضی کو آسمانی باپ کی مرضی کو آسمانی باپ کی مرضی کو ہائیڈینس ہے کہ جو میرے باپ نے کہا ہے جو میرے باپ کا حکم ہے جو میرے باپ کی مرضی ہے میں اس مرضی کو پورا کروں تو ایک عورت کی تابع فرمانی کا مطلب یہ ہے قرآن میں لکھا ہے کہ عورت کا سارت اس کا سب مولے اس کا عورت کا سارت اس کا بھائی نہیں ہے پلیس کلیر کریں اس بات کو عورت کا سارت اس کا شور ہے اس کا بھائی نہیں ہے سو اوے یور جیسے خداون جی سمسی نے ہم نے پڑا تھا لاس ٹائم کہ خداون جی سمسی نے قلیسیا کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ جلال والے قلیسیا بناؤکار کیا کریں پیش کریں آسمانی باپ کے سامنے پیش کریں اور پھر تین دفعہ چوتھے باتی چوتھے باپ میں تین دفعہ جب ازمائش ہوئی ابلیس سے ازمائیا گیا تو خداون جیسو مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو وہاں پر پورا کیا اور خداون جیسو مسیح نے کلام سے کلام سے ابلیس کے ہوں کو بانگ کیا اور وہاں پہ کلام کی تابعہ پر مانے کی بات وہاں پہ اسمانی باپ کی تابعہ پر مانے کی بات اس کو غور سے آپ جب پڑھیں گے نا ہمیں سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے خداون جیسو مسیح نے کلام کو جو خود کلام ہے کلمہ ہے لیکن جسم کی حالت پہ رہ کر اس نے اسمانی باپ کی ایک ایک بات کو جو حکم سادر ہوتا تھا جو اس کے پاس کلام تھا جو اس کے پاس کلام ہے اس کلام کو خداون جسو مسیح رتی برابر بھی اس کو ڈرائے نہیں کیا بلکہ پورا پورا خدا کی کلام کیا 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 تابعہ فرمانی کیا اب سوال براج یہ ہے جب کلام جسو مسیح اپنی کلیسیا کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اسمانی باپ کی تابعہ فرمانی کرتے ہیں تو ایک بہسیتے ماں بہسیتے بیوی بہسیتے بہن جو کلیسیا کی نمائنگی کر رہی ہے ابھی کیا پرامل میں تابعہ فرمانی نہیں کرتے تو پہلی بات یہ ہے ہم کہتے ہیں we are more than God ہم علانیہ کہتے ہیں we are more than God ہم خدا سے مبڑے ہیں ہم بولے نہ بولے اس کی قصص کو دلنی ہے کہ ہم ظاہر کرتے ہیں کہ اکلام میں لکھا ہے کہ اولت کا سر شور ہے ہم کہتے ہیں کہ شور کا سر اولت ہے پھر ہم اظہار کر اس بات رسپیکٹ نہیں کرتے اور کئی دفعہ مرد حضرات جو ہیں اپنی بیویوں سے اتنا ظالم سنو کرتے ہیں کہ وہ اس کو بہت کچھ کہتے ہیں میں وہ باتیں نہیں کہہ رہا جاتا اس لیے تابع فرمانی ایک گفت ہے تابع فرمانی ایک برکت ہے تابع فرمانی خدا کر جلال ہے سب کچھ تابع فرمانی ہے اگر تابع فرمانی ہم لاحظ نکل جاتی ہیں تو پھر ہم خدا کے کلام کو ہم نگیٹ کرتے ہیں اب اس کا آؤٹکام کیا ہے تابع فرمانی کا جو خدا یسو مسیح کے پاس تھا وہ کل کو آپ کو بھی ملے گا اب نکالے فلپیوں دوسرا باپ اس کی نامی آیت میں جو لکھا ہے بڑی خوبصور بات ہے بہت ہی خوبصور بات خداون یسو مسیح کے بارے میں لکھ ہوئی ہے ہم اس کو بڑے آرام سے پڑھیں گے لکھا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اس کو بہت سربلاند کیا کس کو خداون یسو مسیح کو اس سے پہلے لکھا ہوا ہے خداون یسو مسیح نے اپنے آپ کو خالی کیا جب بیٹیاں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کے آتی ہیں پنتالیس بور پڑھ کے سن کے اپنے گھر سے اپنے شہر کے ساتھ آتی ہیں تو پہلا کام اپنے آپ کو خالی کر کے آئے راکھل کی طرح باپ کے گھر سے بہتماں لے کے ہیں مالکہ بہتیس باپ پہ پہتیس باپ پہ وہ اپنے باپ گھرز کیا لے گئی تھی چھوڑا لے گئی تھی پھل چھوڑا کے لے نیمیر چیزیں ہیں اس کو خالی کر بار پھینکے آئے اپنے آپ کو خالی کر کے اور وہاں بلکہ ہے تیرا یہ بادشاہ ہے پنتالیس بکہ تیرا یہ بادشاہ ہے اس کو بادشاہ بنا کر اس کی ملکہ بن کے اپنے آپ کو خالی کر کے کلیسیا بن کے دونوں کلیسیا بن کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں خدا انہیہ سمسی نے کیا کیا اپنے آپ کو خالی کیا اور پھر اکیہ لکھیں ہے خادم کی سورس اختیار کی میں نہیں کہتا میں خادم ہونا چاہیے یا بھائی نے انہوں کو خادم ہونا چاہیے کوئی خادم نہیں ہے سب ایکل ہیں سب بھیڑے ہیں خدا انہیہ سمسی کی صاحبی بھیڑے ہیں ہاں بچا چھوٹا ہے بڑا ہے بڑا جمال ہے سب خدا انہیں کی بھیڑے ہیں خدا انہیہ سمسی نے آپ کو خالی کیا خاص شورس اختیار کی اور ہمیں بھی اپنے آپ کو خالی کر کے نئے گھر میں شفت ہو کر خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور آگے بڑی خوبصور بات ہے خدا نے اس کو سر بلاند کیا اور اسے وہ نام بخشا وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ ہے اور مقاشوہ میں لکھا ہوا ہے خدا ہمیں نیا نام دیں گے کون؟ جو طابع حرمان ہوگا جو طابع حرمان ہوگا جو طابع حرمان نہیں ہوگا اس نے نیناکو نہیں ملا اس نام پر آنے ہوگا خدا ہم سر بلاند کیا اور پھر کلام نے کہا ہے ہر گھٹنا خدا ہمیں جس مسیح کے سامنے چکتا ہے ہمارے سامنے کی بھٹنا نہیں چکے گا ہمارے مسئلہ سے خدا ہمیں جس مسیح کے ساتھ کے سامنے لوگ چکیں گے میں نے اب یہ ایک نظارہ دوری ہے ہر شخص آپ کے وسیلہ سے لیکن اس کے لیے کی ورڈ کیا ہے اور بیدیل سے کی ورڈ کیا ہے کی ورڈ کیا ہے اس لیے اگر کوئی شخص تابع فرمان ہے تو خداون جب ہم آسمان پر جائیں گے نیا نام ملے گا اور نیا نام دلہم کے لیے ہے اور دلہم کے لیے انیس باپ میں مقاشر لکھا ہوا ہے کہ خداون اس کو مہین کتانی لباس مہینہ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں جب تک بیٹیاں شادی والے دن بیٹیاں وائٹ ڈریس میں رہتی ہیں روتی نہیں ہے میں نے بہت سو شادیوں دیکھنا اپنی بیٹی شادی بھی دیکھی ہے نہیں روتی جو میں یہ لال جوڑا پانیانا پھر آنسور ٹپ ٹپ شروع جاتے ہیں یہ لال جوڑا مطلب ہے دنیا کی رنگیلی ہے وائٹ ڈریس راسبازوں کا نباس ہے اس لیے ہائیڈ اف او بیڈینس پہ رہے کیسے خداون اسمسی نے آسمانی بھاپ کی تابع فرمانی کی ہے ہماری زندگی میں اس تابع فرمانی کو ہونا چاہیے اب سات باتیں ہیں او بیڈینس کے بارے میں جلزے میں سات پر میں ختم کروں گا پھر ہم آمین کریں گے تابع فرمانی جو ہے ہم ابھی آجیں پہلا پترس میں آجیں اس میں ہم آئیں گے اسی میں ہم ساری باتیں سکھیں گے ہم کیا پڑا ہم نے ان کے پاکیزہ چال چلنج سے وہ اپنے شوہر کو خدا کی طرف کھینچ سکتی ہے ایک بھی او بیڈینس ایس ایس ایٹریکشن او بیڈینس کیا ہے او بیڈینس کیا ہے اٹریکشن اب یہ اٹریکشن ہونی کیا چاہیے ہم چوبیس کرتے خدا کے کلام سے جھڑے رہے ہیں چوبیس کرتے ہماری آنکھیں خدا کے کلام پر لگی رہے ہیں جب ہم خدا کے کلام سے بات چیت کریں گے خدا کے کلام سے غفت و شریف کریں گے اس کا یہ مطمئن کہ ہمیں حسابزاد نہیں کرنا بات چیت نہیں کریں لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ خدا کے کلام کے این مطابق ہونا چاہیے اگر ہم خدا کے کلام سے خٹ جائیں گے ہماری اٹریکشن جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے ہماری اٹریکشن ہولی اٹریکشن نہیں ہوگی جب ہولی اٹریکشن ہماری ہوگی تو پھر وہ بہن وہ بیوی اپنے شہر کو کھا وہ شرابی ہے کھا وہ تبابی ہے کھا وہ دل میں چھے لفت آلو پیتا ہے اگر وہ ہولی اومن ہے نیت عورت ہے پاکیزہ عورت ہے جلال سے بری ہوئی عورت ہے وہ اپنے شہر کو بچا سکتا ہے لیکن اگر وہ عورت خود اس کو پیالے میں ڈال کر دیکھے دونوں کٹھی ہافہ پی دیتے ہیں میں نے بہت سے بہن دیکھو سیگرٹ جوہر نے دیا کھا تو دیکھا ہم کو سیگرٹ شہر پیتا ہے کون لگاتا ہے کون لگاتا ہے میں اپنے ہاں کچھ دیکھا ہے بہت سے بہنیں کب بھردار کے دیتے ہیں اور وہ اٹریکشن جو ہے ان کو موت یہ سایہ کی وادی کی طرف لے جاتی ہے اور پھر ہوتا ہے چینسل ہوتے ہیں پرابلم پھر پائی سیملہ وٹس اپ پر یا ہند ہے پائی جی کرو دعا بندہ میرا بھرڑے آجو پہلے کہاں تھی میرے بیہن جب وہ شروع میں اس نے یہ سارے کام کرنا شروع کیے تھے اس کو خداوں کی کلام کی باتیں بتاتی ہیں اس کو پڑھ کے سناتی ہیں کہ آئے میرے شوہر کلام میں لکھا ہے شراب میں متوالے شراب میں متوالے وٹس اٹریکشن کیا تھا اور پھر ہمارے اٹریکشن خدا کے اکلام سے ہٹ کٹ بہت سارے اور چیزوں میں چلی جاتی ہے اور وہ ہمیں موت کے سیاہ کی باتی کی طرف لے جاتی ہے سو ہماری اٹریکشن جو ہے وہ صرف اور صرف خدا کی طرف ہونی چاہیے اور یہ اٹریکشن خدا کے خوف میں اور خدا کے جلال میں ہونی چاہیے دوسری بات تمہارا سنگار یہ جو بیوٹی ہے نا یہ اندر کی بیوٹی ہماری ہونی چاہیے ہمارا بیوٹی بکس جو ہے وہ سنیں گرتیوں پانچے باپ کی بائیس تائیس چوبیس آیت ہونا چاہیے کیا اس کو لکھا ہے روح کے حل کیا لکھا ہے روح کے حل نو حل اور پہلہ گرتیوں بارویں باپ میں لکھا ہوا ہے روحنپس کی نعمتوں کے بارے اور اس میں ایک نعمت کی بات کروں گا لکھا ہے ایمان کی نعمت کیا لکھا اس میں کتنی ایماندار بہنیں کتنی ایماندار بہنیں جو ہے آج کے دور میں اپنے شوہر کو ان پیالوں سے ان سنگرڑ سے اس گھٹکوں سے اس نشے کی حالت سے بیراروی سے رشوستانی سے بطعمالی سے ظلم سے بچانے کے لیے راتوں کے پہل میں دعا کرتے ہیں اللہ اپنی یوگا برا ایک ماں کا دعا کیا ہے کتنی بہنیاں اور بہت ساری بہنیں اپنے سرسال کو چھوڑ کے نیکے میں آکے بیٹھ جاتے ہیں کہتی کیا ہیں میرا اینہ گزارا رہے بڑی 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 بات سب سے محسن دمتے ہیں بڑیاں کالا ہوں لگے آکے پھوڑ اندر کی اسی ہوتا ہی ہے میں دکھ سے یہ باتیں گیا لوں بجائے ماں باپ کو ڈسٹرگ کرلے کی خدا کو ڈسٹر کرو خدا کو ایمال کرو خدا کی قدرت کو جانو خدا کے قنام کو جانو خدا کے پاس بیٹس جاؤ آرسو بہاؤ کیکہ وہ آپ کے بدن کا حصہ ہے لکھا ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں خدایش دو بار کی چوبیس عید پڑھ لیں پلیز لکھا ہے وہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں وننیس 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 کی بات ہے تو اس لیے اس فیزیکلی جو خوبصورتی ہے میکپ کرنا یا بہت سے چیزیں کرنا اوکی کرنا چاہیے لیکن اندر کی جو خوبصورتی ہماری ہے اور ان کو اس کے پھل پہ ہیں اور ان کو اس کی نیم پہ ہیں اور ان کو اس کے پھلوں سے معمور ہو کر ہمیں اپنے خاندان کو استوار کرنا ہے اور اس میں اتمنان دلیری رفلیکٹ ہونا چاہیے کیا ایمان اور دلیری کیوں میں نے ایمان دلیری کی بات کی ہے آپ کے دلیری ہونی چاہیے اگر آپ کا شور کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو واضح بتائیں کہ کلام میں لکھا ہوا ہے واضح بتائیں کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو شراب پیے گا پھرے بے بڑے کلام ہو جائے گا لوگ کیا کہتے ہیں گلہ کلام ہے نا تھوڑی سی دینے سے گلہ کھا ہو جائے گا کلام کہتے ہیں وہ کلام کر رہتے ہیں میتے کو صحیح لکھنے کے لیے کیا کرو تھوڑی سی میاد کھا کرو تو میتہ سے اس لیے سیدھی سیدھی باتیں بتانے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ شہر موت کی گھاپ میں چلا جائے بچے یقین ہو جائے سیدھی سیدھی بات بتانے کی ضرورت ہے تابع فرمانی خدا کے نزدی قابل قدر ہے تابع فرمانی خدا کے نزدی قابل قدر ہے پہلا پت تیسے باپ چوتھیات پڑھے تیسے پہلا پت تیسے باپ کی جتلک ہے یوں کہ خدا کے نزدی کی اس کی بڑی قدر ہے اگر آپ تابع فرمانی کر رہی ہیں خدا کی آنکھیں آپ کو فوکس کیے ہوئے ہیں خدا کی آنکھیں آپ کو فوکس کیے ہوئے ہیں یہ میری بندی ہے اس کی میرے نظر میں بڑی قدر ہے تو اگر ہم مرم نہیں کریں ہم کہیں کہ تابع فرمانی بھی کر رہے ہیں گڑ بڑا بھی رہے ہیں تابع فرمانی بھی کر رہے ہیں گڑ بڑا بھی رہے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے پہلے پہ آیا اس کے لیے شکر کریں 136 کل ہمیں سکھا تھا شکر علی کے بارے میں 136 پڑے اس کے لیے خدا کا شکر ازا کریں خدا نے آپ کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام کی ہے تو خدا آپ کے لیے ایک بڑا انوکھا اور جلالی کام کرے گا پھر اگر بات ہے تابع فرمانی خدا پر امید اور ایمان رکھنے کا اظہار ہے جب ہم دابع فرمانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا فوکس خدا پر ہمارا ایمان خدا پر ہم اظہار کرتے ہیں کہ خدا میرا زندہ خدا میرے ساتھ ہے میں خدا کے خدا میرا بادشاہ ہے سب کچھ خدا ہے اس لیے تابع فرمانی اس اظہار کا نام ہے اس خدا کے ساتھ رشتے کا نام ہے اور اس کے لیے اگر ہم پدائش بارمہ باپ پڑے پریز تو وہاں پار ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جب باپ ابراہم نے اپنی بیوی سارا سے کہا کہ میں تجھے اس ملک میں لے کر جا رہا ہوں تنہیں وہاں پہ کیا کرنا ہے کیا کرنا اس پہ تنہیں بتا دینا ہے کہ یہ میں اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی کیا ہوں بہن ہوں اور یہ دو دفعہ دو لوگوں نے کہا تھا اس کا دوسرا علامہ جائے میں بتا دوں باپ کو اظہار نے بھی کہا تھا ساری جی اظہار نے بھی کہا تھا اور باپ ابراہم نے کہا تھا یہ میری میری بیوی بلکیا کہتے ہیں کہا جنب نہیں بہن ہے اور کیا سارا نے اس کا نکال کیا تھا سارا نے بہن نکال کیا تھا ہاں یہ میرا بھائی ہے اور اس میں اپنے شہر کو بچانے کے لیے بڑی قربانی کے لیے حل نہیں کہنا چاہیئے تھا اور یہ دو دفعہ باپ میں بلکھا ہوا ہے بیس باپ میں بلکھا اور دونوں جگہ پہ ایک بادشاہ کو وہاں گیا ہے اور خدا نے وہاں پہ لکھا ہے آئے بادشاہ جس عورت لے کے آیا ہے یہ شہر والی ہے اگر تو نے اس کو ہاتھ دکھایا تو تیرا پورا قربا تیری پوری ممت تیرے تیرے ملت اس کو باپ میں بات کر دیا اس کا مطلب ہے کہ تابعہ فرمان عورت کے ساتھ تو اس کے مرد کے ساتھ ساتھ اسمانی باپ کھڑا ہوتا ہے اسمانی باپ اس کی قومت ہے اسمانی باپ اس کا قلعہ ہے اسمانی باپ اس کی حفاظت ہے اسمانی باپ اس کی شیلد بن جاتا ہے اسمانی باپ اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس عورت کو اس بیٹی کو کوئی چھو نہیں سکتا خدا اپنی بات اس کے جو گفت سکر لیتا ہے خدا اس کا محافظ ہوتا ہے کس کا تابع سب بولے تابع فرمان بھی لیتا اور راکھ بھی ایک ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بات میں بات میں صرف کرو گا سمجھائیں بات اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے بس بات میں بھی ہیں اور بارہ بات میں بھی ہیں اور پھر ان ساری باتوں کو ہم اس بات کو گریب کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تابع فرمانی مقدس عورتوں کا نشان تابع فرمانی مقدس عورتوں کا نشان ہے میں روت کی مشاہد آپ کو دیئے تھی اور روت کا نصب رامہ خدا ونگر سمسی سے ملتا ہے اس نے بڑی تابع فرمانی کی آسپر نے بڑی تابع فرمانی کی بیشہ کو بی بی نہیں تھی اس وہاں پر وہ اپنے چاچا کی اپنے چاچا کی اس نے تابع فرمانی کی جو کچھ مردکی نے اس سے کہا اس نے اپنی جان کی فکر نہیں کی رب جی کیا کہا بادشاہ کے حضور پیش ہوئی اس سے پہلے اس نے کلام کی تابع فرمانی کی کیا کیا تھا اپنی سات سیدھیوں کو لے کر ایک دو تین دن کا روزہ رکھا اور آپ کسی بہتر روزہ رکھوں گا میرا شکر روزہ رکھوں گا میرا شکر روزہ رکھوں گا بڑی تابع فرمانی کی بڑی تابع فرمانی کی روزہ رکھوں گا اور خدا کی حضور جب گئے کیونکہ مقدس عورتوں کا نشان ہے تابع فرمانی مقدس عورتوں کا شان ہے ان کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے اگر تابع فرمان ہے انہوں نے لکھا ہوتا ہے یہاں پر کیا ہے یہ مقدس عورت ہے یہ تابع فرمان ہے یہ خدا کی کلام کے بھی اپنے شوہر کی بھی تابع فرمان ہے تابع فرمان دلیر روحانی عورت کا نام ہے دلیر روحانی عورت کا نام ہے اور جو تابع فرمان نہیں ہوتی وہ اپنے گھر میں ماری کھاتی ہے اور روز شام کو بتا دی ہے اپنے ماں پاس بین ماری بے جائے اس کی روحانی ذریعی مسک ہو جاتی ہے خاندان زندگی مسک ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں خدا کا جلال نہیں ہوتا اس کی زندگی میں ندامت ہو جاتی ہے اس کی ہڈیاں بہت سیدھا ہو جاتی ہیں وہ عمر سے بہت پہلے بڑی اسی نوے سال کی وہ ماں لادی نظر آتی ہے کیوں وہ تابع فرمان عورت نہیں ہوتی اور اس کی زندگی میں بہت پرابلم ہوتے ہیں آخری بار بڑی مزے کی ہے پہلا پترس نکالیں جہاں پہ ہم نے بات کی تھی کیا لکھا ہوا ہے اگر تم نیکی کرو گی سارا کی بیٹ نام نسل پہاں مل دی آپ کی باپی برہام سے کیسے مل رہی ہے باپی برہام سے اس کی بیوی کی بیٹ نمج ہوگی لوگ فخر کر دیں میں باپی برہام کا کشتا ہوں یہاں پہ فخر کیا ہے سارا کی بیٹ نام اس لیے اگر ہم تابق فروان بیوی بہن ماں بن کر اس زمین پہ رہیں گی خدا کا جلال جائے گا آپ بھی بات کرنا مقاشرہ انیس باپ میں کیا لکھا ہے ایفشیوں پانچے باپ میں کیا لکھا ہے جلال والی کلیسیہ بنا کر کس کے سامنے پیش کرنا ہے اسمانی باپ کے سامنے پیش کرنا ہے کس نے خداوند یسو مسیح نے جلال والی کلیسیہ بنا کے اسمانی باپ کے سامنے پیش کرنا ہے ایک چھوٹا سا فارمولہ آج میں نے آپ کو بتایا ہے آج کا چوتھا سیشن ہے چھوٹا فارمولہ میں نے آپ کو بتایا ہے تابعہ فرمان کو کن اگر کچھ اور آپ نہیں کر سکتی نا اپنے اپنے انشائی شوہر کو پربو کا بھرگا بھرارا یہ تو کام آتا سکتی ہے انہیں کیا سکتی ہے آنسو بہائیں دعا کریں الٹجائیں کریں منا جاتے ہی کریں بیٹھ کریں خدا کے حضور پہ خوابہ برطن دھو رہی ہے آپ کام کرتے ہیں آپ کچھ بھی کرتے ہیں خدا کے حضور آنسو بہاتے ہیں پربو اس بندے کو آپ نے میرے ساتھ چھوڑا ہے اس کا نام ایماندید ہونا چاہتے ہیں اس کو پربو کا بھرڈا ہونا چاہتے ہیں اس کو آپ کا ممسو ہونا چاہتے ہیں آپ کے شوہر کی چاہتے ہیں آپ کے پاس ہے جس طرف نیکے جائیں گے وہ چلتا جائے گا وہ اس پر ڈھل جائے گا اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو موت کا دروازہ اس شخص کے لئے کھلا ہے یہی ٹونے جس کے لئے میں روز آپ کے سامنے پر قصد کرتا ہوں یہ میرا قزن ہے میرے بیٹھنے اس کو بہت پہلے بولے چاچو آپ کا یہ جو کینسل ہے یہ ایکسٹریم کی طرف جا رہا ہے اس کو بولتا ہے میٹھوں کی بھات پہ ایک دن دو مڑنا آگے نا ماری دھڑا آگے کیوں جب بیماری پریشانی دکھ وسیبت آپ کو نظر آئے اپنے پاکیزہ چال چدن سے دعاوں سے مناجاتوں سے انتجاہوں سے اس کو گھنچیں خدا کی طرف خدا کی گھر میں دیکھے آئے یہ چرس کے لیے اس چرس کے لیے بڑی برکت کی بات ہے یہ چرس جو بھی سپرٹے خدا رہتا ہے don't wait for Friday don't wait for Thursday سیادے گھمت ویٹ کریں اپنے شہر کو کان سے پکڑیں اس کو خدا کی گھر میں لے کے آئیں گھٹے لے کے یہاں پہ دعا کریں منت کریں خدا کی حضوری میں بیٹھ جائیں نہ تم کو بانشتے لے کے جائیں اس کو یہاں پر لے کے آئیں خدا آپ کی لیے آپ کے شہر کے لیے آپ کے خاندان کے لیے اس کو جلال والی کلیسیہ بنا کر اسمانی بات کے سامنے پیش کرے گا نہ کہ اس کو پنگی پنگی یا شرابی بنائے گا میرے بہن بھائیوں خدا چاہتا ہے ہم جلال والی کلیسیہ بن کے اس کے حضور حاضر کریں اور اس کے لیے ایک لفظ میں آپ کو آج سجسس کی رہا ہے وہ کیا ہے کیا ہے تعبیر فرمانی او بیڈینس او بیڈینس کے لیے میں نے دو تین لفظ آپ کو بتائی ہیں ان وہ آپ خوشی سے رضا بندی سے چاہت کے ساتھ خداوند کے ساتھ اس کو رکھیں ہمارا خداوند یہی جاتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کو لائکہ چرچ خاندان کو خاندان بات سمجھیں خاندان کو چرچ بنائیں کلیسیہ بنائیں اور یہ کلیسیہ جلال والی کلیسیہ ایسی کلیسیہ جس میں نہ کوئی دا نہ کوئی دبا نہ کوئی جنیہ خوبصورت کلیسیہ خداوند چاہتے ہیں اے اپنے قدموں پر قدم کریں سوچیں کہ میں کس لمحے میں کس جگہ پہ میں تابع فرمان نہیں ہوں